شنگھائی تاون تنظیم کا 23 اجلاس خیر ملکی وفود کی آمد کا سلسلہ جاری ہے ایسیو کا باقاعدہ آخاز کل کنونشن سینٹر میں ہوگا کون سے سربراہ اسلامباد پہنچ گئے ہیں اور کس کی آمد ابھی متوقع ہے اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے نوید اکبر سے نوید اکبر آگاہ کیجئے گا ایسیو اجلاس کے لیے کن ممالک وفود پہنچ چکے ہیں اسلامباد جی بلکش شنگھائی تاون تنظیم کے جو سربراہان حکومت کا اجلاس ہے وہ اس کے سرگرمیاں تو آج سے شروع ہو جائیں گی ایفیشل اشائیہ ہے آج اس کے بعد کل جو ہے باقیدہ میٹنگز ہیں لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے ورکنگ گروپ لیول کے جو نیشنل کوارڈینیٹرز ہیں ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں مجھ سے ممالک جو اس کی ممبرز ہیں دس ممالک کے وزراء آزم کے علاوہ جو اس کے مست کے رکن ہیں اس کے ساتھ ساتھ منگولیا کے وزراء آزم بھی آ رہے ہیں اور یہ بڑا اہم اجلاس ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایران پاکستان چین روس جیسے اہم ممالک اور سینٹر ایشیا سٹیٹس جو ہیں وہ اس میں ایک چھت تلے پاکستان میں موجود ہوں گے ان کے وزراء آزم اور یہ بڑا اہم اجلاس ہے اس لحاظ یہ بہت اہم ہے کہ داکومنٹس اس میں سامنے آئیں گے چار ڈاکومنٹس جو ہیں وہ پاکستان کی طرف سے رکھے جا رہے ہیں اور درائے جا رہے ہیں اور درائے کا کہنا ہے کہ ایک نام کوپوریشن کے حوالے سے یہ چاروں ڈاکومنٹس ہیں تجارت بڑھانے کے حوالے سے ڈاکومنٹس ہیں اس کے ساتھ ساتھ تنظیم کے بجٹ اور تنظیم کی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی ہے ہیڈ آف گورنمنٹ جو ہے یہ دوسرا بڑا اس کا آرگن ہے سر سے بڑا ہیڈ آف سٹیٹ ہوتا ہے اور ہیڈ آف گورنمنٹ کی یہ میٹنگ جو ہے وہ پاکستان میں ہو رہی ہے تین سال بعد ہیڈ آف سٹیٹ کی میٹنگ بھی پاکستان میں ہونے جا رہی ہے شنگھائی کوپریشن آرگنائزیشن جو ہے یہ خطے میں بہت اہم کردازہ کر رہا ہے دنیا کی چالیس حصہ سے زائد آبادی اور رکوے کے اوپر مشتمل جو ممالک ہیں وہ اس کا حصہ ہے تو اس لیاتے یہ بہت اہم ہے برکس جیسے اہم جو تنظیمی آرگنائزیشن ہیں اس میں روس اور چین اور بھارت جیسے ممالک شامل ہو اس میں بھی یہ شامل ہیں اور بھارت کا جو وزیر خارجہ میں طویل عرصے بعد پاکستان پہنچ رہے ہیں تیرہ رکنی بھارتی وفد اس میں شریک ہوگا اس میں پانچ جو ہے لوگ پہلے سے پہنچ چکے ہیں آٹھ لوگ جو ہیں بھارتی وزیر خارجہ کے ساتھ پہنچنے والے ہیں اسلامباد اور یہ بہت اہم جو چیز اس میں سب سے اہم ہے آپ نے ان تمام سربراہان کے بارے میں بتایا جو پہنچ چکے ہیں کون سے ایسے ممالک ہیں جن کے سربراہان آج پہنچیں گے دیکھیں وفود کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور وفود پہنچ رہے ہیں ایران کے سینئر نے پہنچنا ہے دوسرے سینٹریشن سٹیٹ کے کچھ ممالک کے پہنچ گئے ہیں کچھ کی آ رہے ہیں منگولیہ کے وزیر آزم آ رہے ہیں بھارتی وزیر خارجہ جیسے میں نے بتایا کہ اس وقت تقریباً لینڈنگ کی پوزیشن میں ہیں چکلالا ائر بیس کے اوپر ان کا پہنچنے والا ہے جہاز جو ہے اس کے ساتھ دوسرے ممالک اور آج جو ہے یہاں پہ میڈیا سینٹر بھی ایک بنایا گیا ہے پاک چینہ فرینڈشپ سینٹر میں اور یہاں پہ انڈین میڈیا بھی ہے دوسرے جو شنگائی تاون تنظیم ممالک کے رکن ممالک ہیں ان کا بھی یہاں پہ میڈیا موجود ہے ایک بہت بڑا میڈیا سینٹر ہے یہاں پہ ان کو انگیج رکھا جا رہا ہے اہم پاکستانی وزراء جو ہیں اور اہم شخصیہ یہاں پہ ان کو پریف بھی کر رہی ہیں اور دوسری طرف دفتر خارجہ میں اہم سرگرمیات چاہ رہی ہیں جو نیشن کوارڈینیٹرز ہیں اسیو ممالک کے ان کے آپس میں میٹنگز ہو رہی ہیں بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے اتفاق پایا جا رہا ہے مشترکہ اعلامی ہے کیونکہ کل کے سربراہ اجلاس کے بعد آنا ہے اس کو بھی سیدھا کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں جو نیشن کوارڈینیٹرز ہوتے ہیں ہر ملکہ ایک نیشن کوارڈینیٹر ہوتا ہے اسیو میں وہ جو ہے وہ تمام امور کو فائنلائز کرتے ہیں جس کے بعد سربراہ کے سامنے رکھا جاتا ہے تمام تیاری ہیں تقیبن فائنلائز ہو چکی ہیں اگر ملکی سربراہان اور وفود کی آمد کا سلسلہ جاری ہے شنگائی تعاون تنظیم جس کا تیس پہ اجلاس اس میں شرکت کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد بھارتی وزیر خارجہ بھی پہنچ جائیں گے چکلالا ائر بیس پر ان کے وفود پہلے پہنچ چکے ہیں اس کے علاوہ دیگر کچھ ممالک ہیں جن کے وفود آ چکے ہیں سربراہان کے آنے کا سلسلہ جاری ہے سنٹرل ایشیا کے بھی سربراہان آج کچھ ہیں جو پہنچیں گے اپڈیٹ کرے تھے نوید اکبر بہت شکریہ آپ کا